ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے الیکٹرک سرکٹ اینڈ ایٹس کمپوننٹس یعنی الیکٹرک سرکٹ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور کمپوننٹس کہتے ہیں اجزاء کو یعنی کن کن پارٹ سے کن کن حصوں سے الیکٹرک سرکٹ مل کے بنا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ الیکٹرک سرکٹ کسے کہا جاتا ہے تو الیکٹرک سرکٹ کہتے ہیں اس پاتھ کو اس راستے کو جہاں سے الیکٹرک کرنٹ گزرتا ہے یعنی بجلی کا جو کرنٹ ہوتا ہے اس کو گزرنے کے لیے ایک خاص پاتھ ایک خاص راستے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پاتھ کیا کہلاتا ہے الیکٹرک سرکٹ جس کو برکی سرکٹ بھی کہا جاتا ہے اس کے لیے ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آتے ہیں تو اگر ہم اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ایک الیکٹرک سرکٹ نظر آ رہا ہے الیکٹرک سرکٹ میں ہمیں الیکٹرک کرنٹ کا ایک سورس یا ذریعہ نظر آ رہا ہے یعنی ایسی چیز جو کہ الیکٹرک کرنٹ سٹور کرتی ہے اور پھر سپلائے کرتی ہے جیسے کہ بیٹری ہے یا سیل جیسے یہاں پہ ہم ایک بیٹری دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ وائر یا تار اس کے علاوہ سوچ اور بلب یہ سارے کیا ہیں الیکٹرک سرکٹ کے کمپوننٹس ہیں یا اجزاء ہیں تو الیکٹرک سرکٹ کیا کرتا ہے الیکٹرک کرنٹ کو گزرنے کے لیے ایک صحیح ایک پراپر راستہ دیتا ہے ایک پاتھ دیتا ہے تو اب اگر ہم بات کریں کمپوننٹس آف این الیکٹرک سرکٹ کی کہ الیکٹرک سرکٹ میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں تو جو ایک سیمپل الیکٹرک سرکٹ ہوتا ہے اس میں بیٹری یا سیل شامل ہے اس کے علاوہ وائر یعنی تار شامل ہے سوچ اور بلب شامل ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پہ ایک کمپلیٹ سیمپل سرکٹ دیکھا تھا تو اس طرح سے ان مختلف چیزوں کی مدد سے ایک سرکٹ یا الیکٹرک سرکٹ بنتا ہے جیسے یہاں پہ ہمیں ایک سوچ نظر آ رہا ہے یہ بلب ہے یہ وائر یعنی تار ہے اور یہ کیا ہے بیٹری ہے تو یہ سب کیا کہلاتے ہیں کمپوننٹس آف الیکٹرک سرکٹ یعنی الیکٹرک سرکٹ کے اجزہ یہاں پہ ایک اور بات بتانی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم الیکٹرک سرکٹ کے اندر لگے ہوئے سوچ کو آف کر دیتے ہیں یعنی بند کر دیتے ہیں تو اس وقت وہ سرکٹ اوپن سرکٹ کہلاتا ہے اور جب ہم سوچ کو ٹرن آن کرتے ہیں یعنی سوچ کو پریس کرتے ہیں یعنی دباتے ہیں تو اس وقت سرکٹ کلوز ہو جاتا ہے یعنی سرکٹ مکمل ہو جاتا ہے تو اوپن اور کلوز سرکٹ کو دیکھنے کے لیے ہم اپنے سامنے تصویریں لے آتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں دو تصویریں نظر آ رہی ہیں ایک طرف ہے کلوز سرکٹ کی تصویر ایک طرف ہے اوپن سرکٹ کی تصویر تو سب سے پہلے ہم اوپن سرکٹ کو دیکھ لیتے ہیں جب سویچ کو ہم بند کر دیتے ہیں یعنی جب ہم بٹن کو بند کر دیتے ہیں تو یہ سویچ کا پیچھے والا حصہ ہے یعنی یہ ہمیں سرکٹ کے اندر والا حصہ نظر آ رہا ہے تو یعنی یہ والا اور یہ والا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اوپن سرکٹ تو جب سرکٹ اوپن ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے کوئی کرنٹ فلو نہیں کر رہا تو اس لیے بلب آن نہیں ہے یعنی بلب بجا ہوا ہے جب کلوز سرکٹ اس سوچ کے اوپر لگے ہوئے بٹن کو پریس کرتے ہیں تو پیچھے یہ والا جو کنیکشن ہے یہ اس طرح سے اس کے ساتھ جھڑ جاتا ہے یا اٹیچ ہو جاتا ہے جب اس طرح سے ہوتا ہے تو اس مکمل راستہ مل گیا ہے تو اس طرح کے سرکٹ کو کلوز وائر کے اندر تار کے اندر اور جب کرنٹ پہنچے گا بلب کے اندر تو بلب گلو کر جائے گا یعنی چمک اٹھے گا تو کلوز سرکٹ میں ہمیں بلب گلو کرتا ہوا چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے جب کے اوپن سرکٹ میں ہمیں بلب گلو کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو اس کو کہا جاتا ہے کلوز سرکٹ اور یہ ہوتا ہے اوپن سرکٹ اب ہم سرکٹ کے یا الیکٹرک سرکٹ کے حوالے سے ایک اور ضروری بات کو ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے سرکٹ ڈائیگرام ڈرو کرنی ہو یعنی سرکٹ علامات کو تو یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کمپوننٹ آف سرکٹ یعنی اس کولم کے اندر ہم نے کیا لکھا ہوا ہے وہ چیزیں جو سرکٹ کا حصہ ہے یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ چیزیں دیکھنے میں کیسی نظر آتی ہیں پرپس کا مطلب ہے کہ الیکٹرک سرکٹ کے اندر ان چیزوں کا مقصد کیا ہے یا ان کا کام کیا ہے اور سمبل کا مطلب ہے علامات تو سب سے پہلے ہم بیٹری کی اپیرنس کی بات کریں کہ بیٹری کس طرح کی نظر آتی ہے الیکٹرک سرکٹ میں تو بیٹری یا سیل اس طرح سے نظر آتا ہے ہمیں جیسے کہ یہاں پہ ہم نے سرکٹ میں دیکھا تھا کہ یہ کیا ہے بیٹری ہے تو بیٹری دیکھنے میں اس طرح کی نظر آتی ہے اب ہم بات کریں گے بیٹری کے پرپس کی یا بیٹری کے فنکشن کی تو اس کا فنکشن ہوتا ہے انرجی یا توانائی مہیا کرنا کس اس کے لیے الیکٹرک کرنٹ کے لیے اور اس کے لیے سمبل یا علامت کون سی یوز ہوتی ہے استعمال ہوتی ہے اس کے لیے اس طرح کی علامت یوز ہوتی ہے جس کے ایک طرف پوزیٹیو لکھا ہوتا ہے ایک طرف نیگٹیو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں بیٹری کے دو کونے نظر آ رہے ہیں ایک کو کہتے ہیں پوزیٹیو ٹرمینل ایک کو کہتے ہیں نیگٹیو ٹرمینل تو اس طرح سے سمبل میں جب پلس مائنس لکھا ہوا آئے گا تو اس بات کا مطلب ہوگا کہ یہ کس کا سمبل ہے کس کی علامت ہے بیٹری کی اب ہم بات کریں گے بلپ کی تو بلپ دیکھنے میں کیسا نظر آتا ہے یا بلپ کی اپیرنس کیا ہے تو بلپ دیکھنے میں اس طرح کا نظر آتا ہے جیسے کہ ہم نے یہاں پہ سرکٹ میں دیکھا تھا کہ بلپ سرکٹ کے اندر اس طرح سے اٹیچ ہوتے ہیں اور بلپ ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں لائٹ کرنے کے لئے یعنی اپنے گھروں کو روشن کرنے کے لئے اور بلپ کا پرپس کیا ہے تو بلپ کا پرپس بلپ کا فنکشن یا ہم کہیں کہ بلپ کا کام ہے کنورٹ کرنا کنورٹ کرنا کہتے ہیں تبدیل کرنے کو کس چیز کو تبدیل کرنا الیکٹریکل انرجی کو لائٹ اور ہیٹ میں تبدیل کرنے کا کام بلپ کرتا ہے جیسے کہ یہاں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ الیکٹریکل کرنٹ آ رہا ہے جب الیکٹریکل کرنٹ بلپ تک پہنچتا ہے تو بلپ اس کو کیا کر دیتا ہے تبدیل کر دیتا ہے لائٹ انرجی میں یعنی روشنی میں اور ساتھ ہی ساتھ ہیٹ انرجی میں یعنی بلپ کے پاس اگر آپ اپنا ہاتھ لے کے والی یعنی یہ گول سا جو حصہ ہے یہ اس حصے کو شو کر رہا ہے ظاہر کر رہا ہے تو یہ ہے سمبل بلپ کا اب ہم بات کریں گے سرکٹ ڈائیاغرام کے اندر اوپن سوچ کی تو اوپن سوچ کس طرح سے نظر آتا ہے اس طرح سے یعنی یہ والا یہاں پہ کنیکشن نہیں ہوتا جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ اوپن سرکٹ میں سوچ کا یہ حصہ ہے اس کے ساتھ کنیکشن یا تعلق یہاں سے نہیں ہوتا اور اوپن سوچ کے اگر فنکشن کی بات کی جائے تو اوپن سوچ کیا کرتا ہے سرکٹ کو انکمپلیٹ بناتا ہے یعنی نامکمل بناتا ہے اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اگر سوچ اوپن ہوگا کھلا ہوا ہوگا تو سرکٹ مکمل نہیں ہوگا سرکٹ مکمل نہیں ہوگا تو کرنٹ بلب تک نہیں پہنچے گا اور بلب گلو نہیں کرے گا یعنی چمکے گا نہیں اور اگر ہم بات کریں اوپن سوچ کے سمبل کی تو اوپن سوچ کے لیے اس طرح کا سمبل استعمال کیا جاتا ہے یعنی یہ سمبل یہ شو کرتا ہے کہ سوچ اس ٹائم اوپن ہے یعنی کھلا ہوا ہے اب ہم بات کریں گے کلوز سوچ کی تو کلوز سوچ اس طرح کا ہوتا ہے یعنی اوپن سوچ میں یہ جگہ جو ہے یہ اس سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی کلوز سوچ میں یہ جگہ اس سے جڑ جاتی ہے اور کلوز سوچ کا کام کیا ہے سرکٹ کو مکمل کرنا یعنی کمپلیٹ کرنا اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ سوچ کلوز ہے اور سرکٹ مکمل ہے اور بلب روشن ہے یعنی بلب چمک رہا ہے اور اگر کلوز سوچ کے سمبل کی بات کی جائے تو کلوز سوچ کا سمبل یہ ہے یعنی یہاں سے یہ اٹیچ نظر آ رہا ہے تو اس طرح سے یہ کچھ سمبل ہوتے ہیں جو سرکٹ ڈائیاغرام بنا سکتے ہیں جیسے کہ ہم اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سوچ کا سمبل استعمال کیا بیٹری کا سمبل استعمال کیا وائر کا سمبل استعمال کیا یعنی یہ وائر کے لئے پتلی سی لائن استعمال ہوتی ہے لائٹ بلپ کیلئے یہ سمبل تو ہم نے مکمل ایک سرکٹ ڈائیاغرام بنا لی یہاں پہ سوچ کیا ہے اوپن ہے اسی طرح سے اگر کلوز سرکٹ بنانا ہو تو اس سوچ کو ہم کیا کر دیں گے یہاں پہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے یعنی یہ والا سمبل استعمال کریں گے تو اس طرح سے ہم سمبل کو یا علامات کو استعمال کر کے سرکٹ ڈائیاغرام بنا سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا الیکٹریکل سرکٹ and its کمپوننٹ کے بارے میں